اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عبادہ اللذین استفعہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سائبان آج شعبان المعظم کا چاند جو ہے وہ ابھی نظر آنے والا ہے کچھ تیر بعد یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں خوشی ہی خوشی ہے سادات کے گھر میں مسرط و شادمانی ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں شہادت نہیں ہے یہ اتفاق ہے کہ محرم الحرام میں کوئی ولادت نہیں ہے اور شعبان المعظم میں کوئی شہادت نہیں ہے یعنی شعبان میں سید و شہدہ علیہ السلام کی ولادت ہے تو اس میں کوئی شہادت نہیں ہے محرم الحرام میں سید و شہدہ کی شہادت ہے محرم میں کوئی جو ہے وہ ولادت نہیں ہے اس مہینے کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے روایات میں موجود ہے یہ کتاب الاقبال سید ابن تعوس مصباقف غمی مصباق المتحجد زاد المعاد زاد العباد ہے مجمع الحسنات یہ وہ کتابیں ہیں جن میں یہ روایات موجود ہیں شابان المعظم کے متعلق جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب چاند نظر آ جاتا تھا شابان المعظم کا تو حضرت کی ایک منادی کراتے تھے یعنی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا رسول خدا کی طرف سے حضرت فرماتے تھے کہ کون ہے جو روزہ رکھ کے میری ایانت کرے یعنی روزہ رکھے اور میری مدد کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شابان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کے بعد جتنی بھی جمعیراتیں ہوتی ہیں یعنی شب جمعہ اس دن آسمان سجائے جاتے ہیں اور جو آدمی اس دن دو رکعت نماز اس انداز سے پڑے کہ الحمد کے بعد سو دفع قل شریف پڑے اور نماز ختم کرنے کے بعد سو دفع درود شریف پڑے روایات میں موجود ہے کہ خدا وندی عالم اس کے تمام گناہ مافرما دیتا ہے اس کے سو درجات بلند کرتا ہے اس کی سو حاجات پوری کرتا ہے امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام جب شابان کا چاند نظر آ جاتا تھا تو آپ نے اصحاب گست بناتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس ماہ شابان میں ایک روزہ رکھے گا خدا پہ واجب ہے کہ اس کی جنت عطا فرمائے یعنی اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا واجبات ادا کرتا ہوگا تو خدا پہ اندیالم پہ گویا کہ ضروری ہے جو یہاں اس مہینے میں ایک روزہ رکھتا ہے خدا پہ اندیالم اس کو ضرور جنت عطا فرمائے گا اس کے متعلق رسول خدا نے اور ایک ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں صدقہ دیتا ہے وہ صدقہ جو ہے خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا ہے کہ خدا پہ اندیالم اس کی نش و نماء کر دیتا ہے اس طرح جس طرح کوئی آدمی اپنے جانور کو پالتا ہے کسی جانور کے بچے کو پالا جاتا ہے تو رسول خدا نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والا جب اسے دیکھے گا تو وہ اتنا بڑا ہو چکا ہوگا جتنا عوض پہاڑ ہے جتنا وہ بڑ چکا ہوگا کہ عوض پہاڑ کے برابر اور وہ صدقہ جو ہے انسان کو آخرت میں بہت زیادہ فائدہ دے گا اس کے علاوہ اس مہینے میں ستر دفع استغفار کرنے کا حکم ہے استغفراللہ ربی وعطوب 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 یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفراللہ وعطوبہ اس کے علاوہ یہ بھی استغفراللہ اللذی لا الہ الا ہوا اور رحمان الرحیم وعطوب 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 یہ بھی استغفار ہے اس کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینہ میں ہزار دفع یہ پڑھے لا الہ الا اللہ ولا نعبد اللہ تو اللہ پر ضروری ہے کہ اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے یہ گویا کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے مطن سے پیدا ہوا ہے تو صحیبان یہ ہے روایات یہ اس شعباند المعظم کے مطلق موجود ہیں اس کے علاوہ تیرہ چودہ اور پندرہ کی رات کا ایک عمل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین راتیں ایسی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں ملے یعنی میری امت کے علاوہ کسی اور امت کو یہ نصیب نہیں ہوئی اور تین مہینے ایسے ہیں جو اس امت کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی اور تین صورتیں ایسی ہیں جو میرے علاوہ کسی اور پہ نازل نہیں کی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا سوال کیا گیا تو رسول خدا نے فرمایا تیرہ چودہ اور پندرہ کی رات یہ وہ تاریخیں ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی یعنی فضیلت کے حساب سے یعنی ہر مہینے میں یہ آتی تو ہیں ہا سال میں پتنے کتنی دفعہ ہر بارہ مہینے اور ترین یہ تاریخیں تو آتی ہیں لیکن ان کی فضیلت کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی جتنی مجھے نصیب ہوئی ہے اور میری امت کو اس کے فوائد ہیں وہ تیرہ چونہ اور پندرہ اور تین مہینے کیا ہیں رجب شابان اور رمضان یہ وہ مہینے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے عطا فرمائے کسی اور امت کے لئے یہ نہیں بنایا تین سورتیں جو ہیں سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ قل ہو اللہ وحد تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان کو جمع کرنا چاہے یعنی سورہ یاسین ملک اور قل ہو اللہ وحد سورہ اخلاص کو تو وہ یہ کرے کہ رجب شابان اور ماہ مبارک رمضان ان کی یہ جو تین راتیں ہیں تیرہ چودہ اور پندرہ تیرہ کی رات کو دو رکعت نماز پڑے جس میں الحمد کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے ایک دفعہ سورہ ملک کی اور ایک دفعہ سورہ قل ہو اللہ وحد کی چودہ کی رات کو چار رکعت نماز پڑے اسی طرح وہ نماز پڑے کہ سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ اخلاص اور پندرہ کی رات کو چھے رکعت نماز پڑے اور اس کا بھی یہی طریقہ ہے کہ سورہ یاسین سورہ ملک اور سورہ اخلاص اسی طرح یہ شابان میں اور اسی طرح ماہر مبارک رمضان میں تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے گناہ اگر پہاڑوں کے برابر ہوں گے وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے صرف وہ اگر شرک نہ کرتا ہوگا تو اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے خدا بندی عالم وہ معاف فرما دے گا تو صاحبان یہی مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیعتین جو ہے ان کو لوگوں سے دور کر دیا جاتا ہے اسی مہینے میں وہ نیمہ شابانو ہے پدرہ شاباند المعظم کی رات ہے جس رات کو خدا بندی عالم کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے آئندہ سال آنے والے رزق موت اور حیات عزت اور ذلت کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور یہ پدرہ شاباند المعظم کی رات ہے جس رات کو امام زمانہ کی ملادت با سعادت ہوئی ہے تو صاحبان یہ ہے یہ مہینہ شاباند المعظم خدا بندی عالم ہم سب کو اس کی برکات سے فیدہ اٹھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس پر منوان عمل کر کے اپنے آپ کو سعادت مند لوگوں میں شمار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ